جب رزق تنگ ہونے لگے صدقہ دے کہ رب سے کاروبار کرلو صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا یہ رب کا بادہ ہے اور اللہ کے بادے جھوٹے نہیں ہو سکتے رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ ان نکاح ہے فرمایا اگر تم نکاح کروگے تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کردے گا لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کردیں گے ہمارا فلسفہ اپنا ہے اس کا حکم اپنا ہے وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لئے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کہاں سے گلائے گا میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے تو بچوں کی شادیاں کرو اگر وہ جوان ہو گئے ہیں رزق نصیب اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتے ہیں تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو بیوی کو بچوں کو نہ سنے دیں اس وقت رزق پٹنے کے لمحے ہوتے ہیں کسیر دعائیں مانگیں تلافت کلام مجید پڑھیں اور نماز فجر مرد حضرات مرسلوں میں جا کے باجرمات ادا کریں اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مسلح بچھا لیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کروگے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو غریب ہیں تو ان کی مدد کرو ان کی بیٹیوں کی شادییں اپنے ذمیں لے لو اگر اللہ نے آپ کو فسن دی ہے ان کی پریشانیاں بانٹ لو ان کا کرزہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو تم ان کو مشکلات سے نکالوگی اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مالے میں بھی برکتیں ہوگی فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے اگر وہ فس گیا ہے مجبور ہے ناراض ہے تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے رزق اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الالدعافہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا الانفاق الا طالبت العلم طالب علموں پہ خرچ کرنا یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب برز رہی ہے وزت بابا فرید نے کہا چھٹا رکن دین کا روٹی ہے گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے تو یہ رزق فراوہ اور وسیع اور مبارک نصیب کرتے اللہ تو اس کے لئے ایک اور وزیفہ میں دیتا ہوں اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد اکیس مرتبہ سورت القوسر پڑھ لیں کسرت ہو جائے گی انشاءاللہ اولہ خدوشی پڑھ لیں پانچ سات منٹ لگتے ہوں گے تو سورہ کوسر اکیس مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں دوہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گے انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے اگر فن سے علم سے آتا ہو رزق تو میاں صاحب فرماتے ہیں بے وکوفان دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے بے وکوفان دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے انگوٹھا چھاپ شخص ہوتا ہے اور ایم بی اے جو ہے تعلیم کے حامل اس کے منشی بیٹھے ہوئے ہوتے تو پھر اگر علم سے کمال آتا ہوتا تو جو ہے وہ فن سے دولت ملتی ہوتی تو پھر اس انگوٹھا چھاپ کو کیسے ملتی اور یہ جو اتنا تعلیم یافتہ ہے مہر معاشیات ہے یہ تو تنخواہ پر کام کر رہے اور وہ جو ہے وہ دولت کا اسے حساب ہی نہیں ہے کہ کتنی ہے تو اس لئے اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے فن کا کمال ہے یہ تمہاری جو ہے وہ محنت کا نتیجہ ہے اللہ فرماتا ہے کیا انہیں نہیں پتا جس کو چاہتا ہے اس کے لئے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے اس کے لئے رزق کو تنگ کر دیتا ہے کئی لوگ کتنی محنت کرتے ہیں نتیجہ زیرو اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں اور سونا ہو جائے اور کئی سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جائے تو پھر کوئی طاقتکار فرما ہے نا جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے اور سونے کو مٹی بنا دیتی ہے اللہ فرماتا ہے اس کو پہچانو وہ کون ہے وہ تمہارا رب ہے مومن کا توقل اور مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے جب ہم اللہ کی ذات پہ اپنا مکمل بھروسہ جسے توقل کہتے ہیں قائم کر لیں گے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توقل کا جو حق ہے وہ ادا کر دو تو وہ تمہیں ایسے رزق اتا کرے جیسے پرندوں کو ادا کرتا ہے جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو کبھی بھی کوئی جنور بھوکا واپس نہیں آیا اور سب سے اچھا کھاتے بھی یہ ہمارے علاقے میں تو زیادہ باغات نہیں ہیں امرود کے باغات ہمارے علاقے میں پائے جاتے ہیں تو امرود کے باغ میں جو اگر کوئی دیہات کا شخص ہو یا جس کا امرودوں کا باغ ہو یا امرودوں کے باغ میں اس کا آنا جانا رہا ہو اس سے پوچھئے کہ سب سے اچھا پھل امرود کے پیڑ پہ اچھا دانا کون سا ہوتا ہے کوئی آپ کو کہے کہ یار امرود توڑ کے لاؤ مٹھا ہو اور جو ہے وہ پکا ہوا ہو اور ذائقے دار ہو تو وہ جاؤ توڑ کے لاؤ تو کوئی مجھے اگر کہے تو میں جب امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی بھیکا نہیں ہوگا میں امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی بد ذائقہ نہیں ہوگا آپ مجھے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا فن ہے میرے پاس فن یہ ہے کہ میں نے امرودوں کے باغوں میں جو ہے وہ بچپن گزارا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اچھا اور پکا پھال کون سا ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں اب نئی نسل اندر نہیں دیکھا آپ باغ میں جائیں اور شاخوں سے لٹکے ہوئے امرود دیکھیں جس امرود کو توتے نے کھا کے چھوڑا ہو اس کو آپ توڑ لیں میٹھا بھی ہوگا ذائقہ دار بھی ہوگا ایکسپورٹ کوالیٹی سے بھی بہتر ہوگا سب سے اچھا پورے پودے سے جو سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو چونچ مارتا ہے اور پھر سارا کھاتا بھی نہیں ہے تھوڑا سا لیا نخرے والا آگے بڑھ گیا اللہ اکبر تو جو ایکسپورٹ کوالیٹی ہوتی ہے اس سے بھی بہتر وہ کھاتا ہے تو یہ اللہ پر توقع کرنے والے ہیں ہمیں تو پتا ہوتا ہے ہم نے دکان پہ جانا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے فیکٹری کام پہ جانا ہے ہم نے پتا ہوتا ہے ہم وہ دہاڑی فلا جگہ کرنا جانا ہے انہوں نے کہیں ان کا کوئی ایسا ٹھیا نہیں ہوتا کہ وہاں جانا ہے بان توقل پنچھی اٹھ دے بان توقل پنچھی اٹھ دے خرچ نہ پلے زیرا ہو خرچ نہ پلے کوئی راس المال بھی نہیں ہوتا کہ یہ لگائیں گے پھر اس پہ اتنے پیسے آئیں گے اصل ہمارے ہوں گے اتنا رفعہ ایسا نہیں ہے گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا مجھے پورا یقین ہے اس پہ اور آپ کو بھی پورا یقین ہونا چاہیے انشاءاللہ ہوگا کہ میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ پر جو توقل ہے وہ حق ادار کرو پھر وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے تمہیں پرندوں کو دیتا ہے ایکسپورٹ کوالیٹی فرمایا تم اس کے ہو جاؤ وہ تمہارا ہو جائے گا اللہ نے تمہیں پیسے دیئے ہیں نئی گاڑی تم نے خریدی ہے چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھی آگے کب جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئیے کے جہاز ہیں سب پر باندھنے چاہیے سب پر جوتے لٹکے ہوئے ہیں عجیب تم نے فلسمہ تراشا کسی نے کالی رنگ کی پٹی باندھی نیچے اس سے اس کوئی نظر نہیں لگے گی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی رہی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے تمہارے گھر کے اندر کوئی مسئیبت نہیں آئے گی کوئی تکلیف نہیں آئے گی کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر اٹھی رکھی رہی ہوتی ہے یہ ہنڈیا بچا لے گی اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی اللہ کے کہر سے کچھ نہیں بچا سکتا جب تمہارے اوپر کوئی مسئیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استقفار کرو اللہ تعالیٰ کی تسبیق کرو اللہ کی تحلیل کرو میرے محضور پہ درود پڑو پھر دیکھنا کہ مسئیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں تو یہ خامخواہ کے رکھیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا رکام یہی ہے ان کا کام چلتا ہے لوگ زوفل اعتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے یہ اس کا کیا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے تیہ کر رکھی ہوتی ہے فوراں ذہن وہاں جا کے لکھ ہو جاتا ہے اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا یا دوستوں میں تو فوراں ذہن جا ہے ادھر منتقل ہو گیا اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی یہ کچھ باتیں یاد آنے لگیں اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی اس بابے نے نفرت کا کاروبار کی اس نے تک سو روپے دوستوں روپے لے لیے لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے ان ملنگوں کے پاس ان زوفل اعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ تمہیں مسئبت پڑی ہے تمہیں لگ رہا ہے شاید میرے اوپر جادیو ہے تو پڑو نا سورہ بکرا جادیو جر سے اکھڑ جائے گا چالیس دن اپنے گھر میں سورہ بکرا پڑو برکت ہوگی کہتے ہیں مولی صاحب چالیس دن تو نہیں پڑی جا سکتی اڑائی پارے ہمیں کوئی تعویز ہی کرتے ہیں ہم شاٹ کٹ چاہتے ہیں نا روزانہ صبح اڑائی پارے سورہ بکرا پڑے یہ تو ہم سے نہیں پڑی جائے گا تو آپ کوئی تعویز ہی لکھتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں میں کہتا ہوں پڑو نا سورہ واقعہ تین رکول ہیں برکت ہوگی ہم کہتے ہیں میں تعویز ملنا چاہیے بس وہ ہم گلے میں رکھنے بٹوے میں رکھنے پرس میں رکھنے اور ہمارا کام ہو جائے انہوں میں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے نماز نہ پڑھنے پڑے اور برکت ہو جائے ایسے برکت ہو نہیں آتا اس لئے چھوڑو ان کی جان آؤ قرآن مجید پہ آؤ آؤ سجدوں پہ آؤ آؤ دعاوں پہ آؤ سہری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں حل میں مسترز کن ہے کوئی رزق بانت میں ہوں لکھ اور تم اس وقت سوئے گئے سائے دن ٹھوکریں کھاتے ہو آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو پھر دیکھنا میرا بیٹا سالم مشرقین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں تو فرمایے آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیوی اسباب نہیں ہیں کہا سبر کرو اور اللہ سے ڈڑو اور لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ قسرت کے ساتھ پڑو یہ ایسا وظیفہ ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ننانمی بیماریوں کا علاج ہے اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے یہ دکھوں کا مداوہ ہے مشکلات کا علاج ہے اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پانچ چیزیں بتائی تھی ان میں سے پانچ میں چیز یہ تھی کہ ابو ذرغسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑا کرو فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے یہ زندگی میں معمود بنالو جب بھس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑو اللہ راستے کھولے گا تو حضور نے تین چیزیں فرمایا اللہ سے ڈرو سبر کرو اور کسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑو وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے تو دروازہ کھولا دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے سو اونٹ کھڑے ہیں تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ کہا مجھے موقع لگ گیا میں ان کی قید سے بھاگ آیا وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں اس کے ہو کے تو دیکھو اللہ اکبر اللہ کہ ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں پر کفیل ہو جائے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کسی شخص کو فق و فق آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑے گی اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مسلح بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فق و فاق آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے اس مرز کا مداوہ تیرے پاس ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مان فرما دے یہ بھی کبھی کر کے دیکھو مشکل آ جائے فاقہ آ جائے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے اور کتنا بڑا عجر ہے آپ ایک سال میں بھی شاید دس قرآن مجید نہ ختم کر سکے اور سورہ یاسین پڑھیں تو دس مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں نماز فجر کے بعد شراق تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں آپ کا سارا دن خیر سے گجرے گا اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی اس دن بہت ساری بیماریوں سے آفات و بلیات اغزیہ و سماویہ سے بچے رہیں گے لوگوں کے شر سے حادثات سے محفوظ رہیں گے میرے حضور نے اشارت فرمایا قرآن مجید میں ایک صورت ہے جس کی تیس آیات اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ صورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے وہ صورت کونسی ہے یہ صورت الملک ہے تیس آیتیں ہیں جو شخص اس کی تلاوت کرے یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کر لیں انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی جس نے ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ واب حمدہی پڑھا کتنی مرتبہ سو مرتبہ کیا پڑھا سبحان اللہ واب حمدہی فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرماتے گا تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے سبحان اللہ واب حمدہی اور حدیث بخاری ہے کہ دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں زبان پر بڑے آسان ہیں اور جب میزان پر رکھے جائیں گے تو پرڑے کو جھکا دیں گے بڑے بھاری ہیں میزان پر وہ دو کلمیں یہی ہیں سبحان اللہ واب حمدہی سبحان اللہ العظیم تو اگر اس کو سو مرتبہ روزانہ پڑے تو سمندر کی جھاک کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف فرماتے تھا اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بے عذابکم وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا ذرا لہجہ دیکھئے ذرا انداز دے ما یفعل اللہ بے عذابکم وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا تم اس کی مخلوق ہو اپنے دست قدرت سے اس نے تمہیں بنایا ہے تو وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اس کو ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے نہ اس کی چاہتا ہے کہ تمہیں عذاب دے کوئی خود چھلانگیں لگائے تو اس کی مرضی فرمایا ما یفعل اللہ بے عذابکم وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا ان شکر تم و آمنتو اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو وہ تو قدردان ہے جو کوئی اس کا شکر کرتا ہے اور جو اس پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے لئے عذاب نہیں رکھا اس کے لئے رحمت رکھی ہوئی تمہیں دستِ قدرت سے بنایا ہے اور وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے تمہیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے تمہیں سرشار دیکھنا چاہتا ہے تمہیں نحال دیکھنا چاہتا ہے تمہاری زندگی کو خوشگوار دیکھنا چاہتا ہے تم نے اپنے آپ کو خود اپنے عمال کی وجہ سے مصیبتوں میں ڈالا ہے تو کہا شکر کرنے کی عادت ڈال لو دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو کی رحمتیں تمہارے اوپر کس طرح اترتی ہیں اس کی نوازشیں تمہارے اوپر کیسے برستی ہیں توقل اگر ہم سیکھ جائیں تو توقل ایک ایسی دولت ہے کہ جو خوشحال زندگی کی زمانت بنتی جب ہم اللہ پر توقل نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہماری محنت کا نتیجہ ہی ہوگا اور نتیجہ جب نہیں آتا تو پھر ہم بیچینگ مسترب ہو جاتے ہیں اور جب ہم اس پر توقل کر لیں تو پھر ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے کہ میاں ہم یہ کام کر رہے ہیں بس یہ حکم ہم بیچ بو رہے ہیں بس یہ حکم ہے اور بو رہے ہیں باقی اس پر بروسہ ہے یہ کام اس کا ہے کہ اس نے اس کو اگانا ہے اس کے اوپر پھل لگانے ہیں تو جب اس پر توقل ہو جائے تو بندہ سوکھا رہتا ہے ورنہ بندہ مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک منصوبہ تیار کرتا ہے اس کا عملی نتیجہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن نتیجہ بالکل الٹ جاتا ہے سید نلی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے ہی اپنے رب کو پہچانا ہے کہ میں ایک منصوبہ تراشتا ہوں کہ یہ 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 اور یوں ہوگا اور وہ ہونا چاہیے لیکن نتیجہ وہ نہیں آتا تو کوئی طاقت ہے اس کا جو نتیجہ بدل دیتی ہے تو بندہ اس طاقت پر یقین کرتے اس پر توقل کر کے جو ہے وہ اس پر بھروسہ کر لے تو زندگی سوکی ہو جاتی ہے مغرب میں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ خود خوشی کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہم خود خوشی اس لیے نہیں کرتے ہم کہتے ہیں میرا رب جس طرح چاہے اس طرح ہی ہوتا ہے جو اس نے تیع کیا ہوا ہے وہ کر کے رہتا ہے اس لیے تم اس پر توقل کر لو اور اس پر بھروسہ کرو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر توقل کرنے کا جو حق ہے اگر تم وہ ادا کر دے تو فرمایا اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرے ہمارا تو کاروبار ہے یہ فیکٹری ہے یہ دکان ہے یہ ہماری نوکری ہے ہم نے یہاں سے کمائی کرنی ہے پرندوں کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا کوئی نوکری نہیں ہوتی کوئی ٹھیا کوئی اڈا نہیں ہوتا جہاں جا کے انہوں نے رزق کے لیے کوئی آغاز کرنا ہوتا ہے بلکہ حضور نے فرمایا جب وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور انہیں کوئی اپنی منزل کا تائین نہیں ہوتا جدر خیال آیا اڑ گئے ہوتا لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شام کو خالی پیٹ واپس آئے کہا وہ پیٹ بھر کے آتے ہیں باہو بولے بند توقل پنچھی اڑ دے خرچ نہ پلے زیرا ہو جب گھر سے اڑتے ہیں تو ان کے پلے نہ کوئی خرچ ہوتا ہے نہ راس المال ہوتا ہے نہ کوئی اوزار ہوتے ہیں نہ کوئی اتھیار ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یوں ہی گھر سے نکلتے ہیں کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے فرمایا اگر اللہ پہ پرندے توقل کر لیں تو اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے تم توقل کرو گے تو تمہیں عطا نہیں کرے گا اور یہ بات پکی ہے کہ آپ جب راہ خدا میں دیتے ہیں تو آپ کے رزق میں مال میں کبھی کمی نہیں آتی اللہ کے محبوب نے کین چیزیں قسم کر کے گئی حضور نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی تو ان میں سے تین چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہیں اللہ کی قسم کر کے تمہیں کہتا ہوں اور ان میں سے ایک شئے یہ کہ فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا تمہارا کلکولیٹر حساب یہی بتاتا ہے کہ جو ہے وہ کم ہو گئے سو میں سے دس دے دیئے تو باقی اندر میں رہ گئے ہیں آپ کا اکوٹڈ بھی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اتنے لاکھ میں سے اتنے ہزار دے دی باقی اتنے رہ گئے لیکن میرے حضور نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا دوسری بات فرمائی کہ شخص مانگنا شروع کر دیتا ہے سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے اس کی کمی پوری نہیں ہوتی یہ بھی میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اور تیسری بات میرے حضور نے قسم فرما کہ یہ کہی کہ جو شخص کس کو معاف کر دیتا ہے کسی نے کوئی زیادتی کی وہ معاف کر دیتا ہے تو حضور فرماتا ہے میں اللہ کی قسم اٹھا جاتا ہوں اس کی عزت میں فرق نہیں آئے گا تو یہ تین چیزیں حضور نے قسم کر کے فرما تو اس لئے ہم اپنے ہمسائوں کو دیکھیں ان کی ضروریات کا خیال رکھیں تو حضور کی صحت کا یہ عنوان کہ حضرت خدرجت القبرہ سے بہتر کون جانتا تھا اپنا سارا مال انہیں حضور کو پیش کر دیا کہ جب نکاح ہوا حضور سے کہ حضور اب یہ میرا نہیں یہ آپ کا ہے اور وہ سارا مال حضور نے لوگوں میں بانٹھ دی ضرورت مندوں کی کفالت کرتے ہیں تو کہا وَتَحْمِلُ الْكَلَّحِ آپ لاچاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَادُومِ اور جن کا کوئی نہیں ہے آپ ان کے کفیل بن جاتے ہیں اور آپ کمائی کر کے ان کے گھر کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں وَتَقْرِ زیف اور آپ کی یہ خوبی ہے کہ آپ مہمان نوازی مہمان نوازی آپ کا شیار ہے آپ کا طرز زندگی ہے اور مہمان کو جو کھلایا جاتا ہے اس کا حساب بھی نہیں ہوتا اور مہمان کے ساتھ جو بیٹھ کے کھایا جاتا ہے اس کا بھی حساب نہیں ہوتا اور مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے تو مہمان کو کبھی بھی کبھی بھی بوچ نہیں سمجھنا چاہیے تو کہا کہ اور تیسی اور آخری بات فرائے تو لوگ مشکلات میں فسے ہوتے ہیں مسئیبت میں فرس جاتے ہیں مسائل میں گھر جاتے ہیں آپ ان کی مدد کر دیں ابھی حضور اعلان نبوت نہیں کیا ابھی پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو حضور کی ماضی کی صیرت کو حضرت خدجت الگبرا لوگوں کے سامنے رکھیں آپ اس سے بھی بھی چلے جائیں جب شاہب عبی طالب میں حضور کو حضور کے خاندان سمیت محصول کر دیا گیا قریش مکہ نے حضور کو روکنے کے لیے بڑی کوشش کی لیکن حق کا یہ مسافر کبھی بھی رکنے والا نہیں تھا بلکہ حضور کے چچا کو بلا کے کہا کہ اپنے بتیجے سے پوچھو کے تمہارا مسئلہ کیا ہے دولت مال چاہیے تو ہمسائے لوگ مل کے اتنی دولت ان کو دے دیتے ہیں کہ کوئی کمی نہیں رہے گی اور اگر کسی خاتون سے نکاح کرنے کی آرزو دل کے کسی گوشے میں ہو تو وہ بھی بتائیے کسی سردار کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں لیکن یہ گتوں کی مقالفت چھوڑ دی جائے تو جب بہت ساری باتیں کیوں سب نے مل کے کی اور جو ہے وہ دباؤ بھی ڈالا کہ اگر نہیں یہ کرتے تو پھر حالات کی تلخیاں اور جو کچھ ہے وہ آپ کے سر پہ ہوں گے تو حضور کے چچا جناب ابو طالب حضور کے پاس آئے تو ان کی طبیعت پر کچھ بوجھ تھا تو انہوں نے کہا کہ بتیجے میں اکیلہ اتنے قبائل کے ساتھ لڑائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکا میری کمر کمزور ہے تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ وہ تو اس طرح کی بات نہیں کر رہے ہیں تو آقا کریم نے جو جواب دیا وہ سنیئے آپ نے فرمایا یا امی لو ودا الشمس فی یمینی والقمر علیہ ساری اگر وہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو اولا کے میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور دنیا بر کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں میں کبھی بھی حق کو باطل اور باطل کو حق نہیں کہتا یہ وہ چیز ہے جہاں پر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے یہ رشوت کیا ہوتی ہے ہم اداروں میں افسر بن کر بیٹھتے ہیں اور ہم کسی ذمہ دار منصب پر بیٹھتے ہیں تو ہمیں چند ٹگوں سے کوئی خرید لیتا ہے ہمارا زمین پھر کہاں ہوتا ہے کائنات کی نعمتیں اس کو پیش کش کی جا رہی ہیں جو پیدا ہوا تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے چھ سال کی عمر ہے تو ماں انتقال کر گئے ہیں یہ حالت ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو جو چاہی ہم فراہم کرتے ہیں لیکن کہا لو وادہ الشمس فی یمینی اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھتے ہیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھتے ہیں اور میرے پاؤں میں کائنات کے خزانے لا کے دولت قارون بھی رکھ دیں لیکن میں پھر بھی حق کو حق ہوں گا باطل کو باطل کو ہوں گا تو میں چند ٹگوں پہ اپنے ضمیر کا سعودہ کیسے کر سکتا ہوں اگر میں رسول اللہ کو مانتا ہوں اگر میں حضور علیہ السلام کو افالوار ہوں اگر میں ان کا عمت ہوں ان کا غلام ہوں ان کا عاشق ہوں تو پھر میں کیوں اپنے ملک کو بیچوں میں کیوں عدل کو بیچوں میں کیوں انصاف کو بیچوں میں کیوں اپنے منصف کو بیچوں میں کیوں لوگوں کے حق غصب کروں لوگوں پر زیادتیاں کروں میں دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے دو انچ دبانے کے لیے اپنی ضمیر کا سعودہ کروں میں اس کی اوپر سے رشوت پکڑوں یا نیچے سے پکڑوں فرق نہیں پڑتا اس سے میں اپنے ضمیر کا سعودہ کیا ہے اور برسرے بازار کیا ہے اور بہت سستہ بیچے میں نے اپنے آپ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ہر دو عالم قیمتیں خود گفتائی نرخ بالا کن کے ارزانی حنوز دو جہاں کو تُو نے اپنی قیمت بتایا ہے اپنا نرخ بتایا ہے کہ دو جہاں میری قیمت لگتی ہے کہا قیمت بڑا ابھی سستہ بک رہا ہے یہ ساری کائنات تیری تیری قیمت لگا دی جائے لیکن تیری قیمت پھر بھی نہیں ہے اور تُو سستہ دے کر آئے نرخ بالا کن کے ارزانی حنوز تیری قیمت جو ہے وہ یہ دو جہاں نہیں ہے تیری قیمت صرف تیرے رب کی رضا ہے تو کہا کہ میں کبھی بھی تو یہ حضور علیہ السلام کی زندگی تھی خیر انہوں نے جب کہا کہ میں تو نہیں تمہاری بات کو ماننے والا تو پھر انہوں نے سماجی بائیکارڈ کر دیا سوشل بائیکارڈ کر دیا اور حضور کو شاب عبی طالب میں مقید کر دیا تو حضور کے جچہ نے اس وقت ایک قصیدہ لکھا حضور کے نام کیونکہ یہ پانی نہیں پہنچنے دیتے تھے غلہ نہیں پہنچنے دیتے کوئی بہات لیبی آتا تاجر تو اس کا غلہ خود خرید دیتے کہ کہیں وہ گنو حاشم کے پاس نہ چلا جائے اور وہ خرید کے اپنی زندگی اور موت کے درمیان جو ٹوٹتا ہوا رشتہ ہے جو ہے وہ اس کو کہیں بچا نہ پائیں تو حضور کے چچہ نے ایک ماضی کا واقعہ قریش کو یاد دلایا اس قصیدے میں ہوا اس طرح کہ حضور کی عمر تھی کوئی نو سال یا آٹھ سال کہ مکہ میں کہت پڑ گیا تو حضور کے چچہ کے پاس لوگ آئے کہ کہت پڑ گیا ہے اور آپ اولاد اسماعیل سے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کوئی بارش کے آثار پیدا ہو اور کوئی سبزہ پیدا ہو آپ نے فرمایا تم بھی سین حرم میں پہنچ جاؤ تو میں بھی پہنچ جاتا ہوں وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خیر لوگ جمع ہو گئے تو حضور کو ساتھ لیا حضور کے چچہ نے اور سین حرم میں پہنچے اور قابط اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کو یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت قابط کی دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی اور رخ لوگوں کی طرف تھا تو جب یوں حضور کھڑے ہو گئے تو حضور کے چچہ نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا اے اللہ اس بوری رنگت والے کے صدقے بارش نازل کرنے راوی کہتا ہے ابن خاکر نے لکھا ہے باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ ابھی جو ہے وہ لوگ گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ چھم چھم می برسنے لگا اور لوگ بھیگ کے گھروں کو گئے اور اتنا سبزہ ہوا اتنا سبزہ ہوا کہ لوگ خوشحال ہو گئے تو آج جب حضور علیہ السلام اور حضور کے خاندان کو شاب عبی طالب میں مقید کر دیا گیا تو کچھ پہنچنے بھی نہ دیا جاتا تو حضور کے چچا نے یہ پرانا واقعہ قریش کو یاد دلاتے ہوئے کہا وہ اب یادو یستسک الغمام بے وجہ ہی سمال الیتامہ اسمت للعرامن آج تم پانی نہیں پہنچنے دیتے غلہ نہیں آنے دیتے وہ واقعہ بھول گئے ہو جب کہت پڑا تھا اور نہ بارش برستی تھی نہ سبزہ اگرہا تھا جانوروں کی چھاتیاں بھی سوک گئی تھی دودھ بھی نہیں مل رہا تھا یہی میرا وہ گوری رنجت والا بتیجہ تھا جس کے چہرے کو دیکھ کہ امٹ کے بادل آئے تھے وہاں دو لفظ گئے سمال الیتامہ اسمت للعرامن یہ میرا وہی بتیجہ ہے جو یتیموں کا سہارہ ہے اور بیواؤں کا آسرہ اب حضور جب خود یتیم تھے یتیمی کی عمر بلوغت سے قبل ہوتی ہے تو یتیم ہو کر بھی یتیم پرور تھے یتیم ہو کر بھی یتیم پرور تھے اور حضور بیواؤں کے گھروں میں جا کے ان کا پانی بھر آتے کر کر یاد سجڑنو کھو دے بھن بھن جگر نوالے شربت وانگ پیارے ہتھوں پیون زہر پیارے ہتھوں پیون زہر پیارے لیلی آر